اسلام علیکم فرنس ویلکم تو مائی چینل زلکر نین موٹو ویلاغ تو یار میرا ایک مشروع ہے کہ میں ایک چیز سوچ رہا ہوں بائک کے لیے کہ کیوں نہ میں ادھر ہینڈ گارڈ لگوالو میں نے ایک دیکھے ہیں بڑے سٹائلش قسم سے تو وہ سیفٹی کے لیے بھی اچھے ہیں اور بائک کی سارا لگ بھی چینج ہو جائے گی کیونکہ میں کچھ دنوں بعد اگر بائک کی تھوڑی سی موڈفیکیشن نہ کروں یا کوئی چینجن نہ کروں تو مجھے مزہ نہیں آتا تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں ادھر ہینڈ گارڈ لگوالو فار سیفٹی پرپس اور باقی بائک تقریباً میرا سیف ہے اچھا میں اس کی جو فل ریپنگ کروانا چاہتا تھا کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا تو ریپنگ جو ہے مجھے کئی لوگوں نے منع کیا کہ آپ ریپنگ نہ کروائیں کیونکہ ریپنگ سے جب آپ کچھ ہی ار بعد ریپنگ ریموف کرتے ہو تو بائک کی ٹینک کی وہ شائنی کے لیے رہتی باقی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بیک کیریر پہ بھی تھوڑی سے ریپ کروانا ہوں یہاں پہ کوئی اچھے سے کلر کی تاکہ یہ جب اوپر پتری ہو تو نیچے رکسان نہ ہو ٹھیک ہے اور دوسرا ویورز باقی بائک کی یہ موڈفیکیشن میں نے کروائی تھی یہ بالکل زبردست لگ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں میچیں بڑی ہی زبردست کرافکس کے ساتھ میچ کرنے ہیں ٹھیک ہے نیو مارڈل بہت ہی خوبصورت بنائے ہیں انہوں نے کمبنیشن بھی اچھا دی ہے لیکن اس مارڈل کی بھی اپنی لک ہے اس مارڈل کا جو اورنج کلر ہے وہ بہت ہی اٹرکٹک کلر ہے اور لک بھی بہت ہی زبردست دیتے ہیں تو میں نے اس گرافکس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ یہ میچنگ کی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے آپ دیکھتے ہیں میٹ کلر وہاں وائٹ گرافکس وائٹ کی کمبنیشن دے دی تیچھے اورنج کے ساتھ اورنج کا کمبنیشن دے دیا تو لک بہت ہی زبردست بن گئی ہے ٹھیک ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں بائیک کو میں نے سکی موڈیفائیڈ کے ہوئے ٹورنگ لائٹس بھی میں نے بڑی زبردست لگائی ہوئے ہیں اگر میں آپ کو فرنٹ سے ٹورنگ لائٹس کی لک دکھاؤں تو بہت ہی زبردست لائٹس میں نے لگوائی ہے اس پر اپلائی کروائی ہے اور اس کی جو تھوہ ہے اس سے بھی میں کافی زیادہ سیٹسفائی ہوں بڑی زبردست تھوہ ہے اچھا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار بزرکرنین بھائی یہ اوریجنل میرر لگائی ہوئے آپ نے آپ وہی لگائیں جو کہ آپ نے سپیشل ایڈیشن پر ریزومہ کے لگوائے تھے تو یار ریزومہ میرر بہت اچھے تھے ان سے بائک کی لوگ بھی اچھی تھی اور وہ اتنے جلدی مو بھی نہیں کرتے تھے لیکن اس پہ آپ کو اس طرح صاف نہیں دکھائی دیتا تھا جن اس طرح کی اس پہ دکھائی دیتا ہے تو اس سے میں نے ریزومہ اس پہ اپلائی نہیں کروائے باقی بائک ٹوٹلی میری سیٹ ہے کوئی چیز لگانے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ کریش گارڈ بھی لگا ہوئے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں پہ سیفٹی پرپس کے لئے ہینڈ گوائڈ لگوالوں جو کہ میں نے ایک بائک پہ دیکھیں سی بی پہ مجھے بڑے ہی اچھے لگے ہیں تو میرا دل بن گیا ہے کہ کیوں نہ میں لگوالوں اور باقی اتنی خاص چیزیں ہیں باقی ٹوٹلی انحمدللہ بائک بلکل ایون جا رہی ہے کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور کافی دنوں کے ٹون اپ بھی نہیں کیا تو ٹون اپ اگر کروالوں تو اس کے لئے بس بھی ہوگا کیونکہ ٹون اپ کے ساتھ یہ کلچ کی جو کبل ہے اسے ساف کرتے ہیں چین بھی لیوبریکنٹ ہو جائے گی تو ٹون اپ دن دیکھتے ہیں انشاءاللہ ٹون اپ اس کی کرواتے ہیں ٹون اپ بہت ضروری ہے تو کئی بھی بڑھ سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ازل کر رہن بھائی آپ یہ بائک سیل کر دیں اور اس کی جگہ آپ نیو گرافکس جو آئے ہیں وہ بلیک میں لے لیں یا رڈ میں جو کہ بہت خصوص رہے تھے تو وہ لے لیں میں نے کہا میں گرافکس کے لئے اگر ون لیک روپیہ زیادہ لگاؤں تو میرے لئے بے وکفی ہے بلکہ ہر کسی کے لئے ہر کوئی مجھے یہ کہے گا گرافکس کے پیچھے آپ ون لیک اگر لگاتے ہیں تو اس سے بڑی بے وکفیہ اور نہیں ہوت سکتی تو گرافکس ہی چیند ہے کوئی انہوں نے کوئی سوچ نہیں دیا یا کوئی انہوں نے ادھر فیچرز دی دی یا سیم تو سیم بنا کے اونلی گرافکس ہی چیند کر دی ہیں تو آج کی یہ شورٹ ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چیند کو ضرور سبسکرائیڈ کریں لائک کریں اور اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس اوڈے کے ساتھ اللہ حافظ بائے